ویلکم ٹو بھولتے ہاتھ آج کا دن اکتیس جولائی بروز پیر کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ کا موڈ بہتر ہونے کی بنا پر آپ کو دوسروں کی جانب سے تعاون اور شراکتداری کی پیشکش ہو سکتی ہے جبکہ آپ خود سے ہی کچھ نئی سرگرمیوں کا آغاز کرنا چاہیں گے جبکہ کسی کاروباری دورے کی تیاری بھی ہو سکتی ہے اگر موقع ملے تو اپنے پسند دیدہ فرد کے ساتھ ملاقات کرنے یا سکون کے چند لمحات گزارنے کے لئے حالات کو ممکن بنا سکیں گے کسی نئی شراکتداری کی پیشکش کو قبول کر لیں مگر کسی کی باتیں سن کر گھبراہٹ کا شکار نہ ہو اپنے مالی حالات کے بارے اندیشوں کا شکار بننے سے گریز کریں آج اپنی مالی حالت کی وجہ سے آپ کو سکون اور اعتمینان ہوگا اس کے علاوہ کچھ نیا کر دکھانے کے لئے بھی آپ بہت جوشیلے ہو سکتے ہیں آج اپنے کاروباری شراکتداروں کے ساتھ کسی قسم کی بحث و تقرار میں ملوث ہونے سے گریز کریں اپنے تمام جذباتی مسائل کو دوپہر کے بعد با آسانی حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو اپنی مالی حالت کے بارے میں مختلف قسم کی کیاس ارائیوں سے گریز کرنا ہوگا تاکہ آپ کا اعتماد بحال رہ سکے آپ کو کسی کاروباری دورے میں کامیاب بھی مل سکتی ہے اگر آپ کے اختیار کردہ طریقہ کار کی وجہ سے تمام اشیاء اسی انداز سے ترتیب نہیں پا رہی ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو اس میں غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں بلکہ انہیں ان معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور جو میسر ہے اس سے ہی اپنا کام چلانے کی کوشش کریں آج آپ کو اپنا مستقبل سوارنے کے لئے منصوبہ بندی کرنے کا موقع مل سکے گا اگر آج آپ کو کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملے تو کسی گھبراہٹ کا شکار ہوئے بغیر اسے اپنا لیں اور اپنے توہمات اور خدشات کو بلائے تاک رکھ دیں بلکہ کسی قسم کی کیاس آرائی سے بھی کام نہ لیں اپنے آپ کو دنیا کے حلے گھلے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے بارے میں دوسروں کی رائے تبدیل ہو سکے اپنے خوابوں کو سر پر سوار کر لینے کی بجائے ان کے عملی کردار پر غور کریں کیونکہ آپ کے لئے یہی بہتر اور فائدہ مند راستہ باقی بچا ہے اپنے وراثتی معاملات یا کسی پارٹائی ملازمت کی وجہ سے خاصی معقول رقم کا حصول ممکن ہو سکتا ہے کینسر برج سرطان آج اپنے لئے کسی کاروکباری سرگرمی کا آغاز کرنے میں آپ کو نہ صرف کامیابی مل سکے گی بلکہ اس میں مالی منافع بھی حاصل ہو سکے گا اپنے بڑوں کی باتوں کو اہمیت دیں اپنے شریک حیات کے مشوروں کو بھی لازمی اہمیت دیں مجودہ وقت میں بے بنیاد خیالات کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں آپ کو اپنے تیشدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ آپ سے متلکہ بہت سے معاملات مکمل نہ ہونے کے خدشات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خاص محنت کرنی ہوگی اس کے علاوہ اپنے معاملات پر توجہ دینی ہوگی تاکہ حالات کو مد نظر رکھ کر خود کو بے بنیاد اندیشوں سے بچا سکیں آج اپنے مالی مسائل حل کرنے کے لیے آپ باتچیت کے ذریعے سے دوسروں کو قائل کر سکیں گے اور ان کے تاون سے اپنے التوا کا شکار معاملات سلجھا سکیں گے آج اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بھی حلہ گلہ کرنے کے موڈ میں ہوں گے لیکن ہر معاملے کی طرح یہاں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کی بجا آوری کے دوران بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں لیکن توقعات کے برعکس جو بھی باتیں ہوں ان پر غصہ دکھانے کی بجائے ان کی حقیقت جاننے پر زور دیں اس کے بعد ہی معاملہ حل کر سکیں گے کوئی قریبی فرد آپ کے لئے خاص توفہ لے کر آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو خوشی بھی ہوگی آج اپنے مالی معاملات کو حل کرنے میں آپ کو دوسروں کا تعاون حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو اپنے شکوک و شبہات کو ختم کرنا ہوگا آج آپ کو اپنی وجدانی صلاحیت کی وجہ سے بہت سے معاملات میں عملی مدد بھی حاصل ہو سکے گی دوپہر میں کچھ افراد کے مشورے یا اقدامات آپ کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر کے پچیدگیاں پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں جس سے آپ کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں آپ کو اپنے معاملات کا تجزیہ انتہائی گرائی سے کرنا ہوگا اور ان معاملات کی وجہ سے اگر آپ کو اپنا شیڈول مکمل طور پر بھی تبدیل کرنا پڑے تو ضرور کر لیں شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی تقریب میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں لبرا برجے میزان اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے میں آج آپ کی گفتگو کرنے کی امدہ صلاحیت اہم کردار ادا کرے گی جس سے آپ دوسروں پر اثر انداز ہو کر انہیں اپنے منصوبوں سے ہم آہنگ بھی کر سکیں گے کسی کاروباری دورے کی تیاری مکمل کر کے ہی فوائد حاصل کر سکیں گے آج اپنی کاروباری صلاحیتوں سے فوائد حاصل کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے جو فائدہ مند ہوں گے آج آپ کے ستارے آپ کو صحیح ڈگر پر لے جانے کی کوشش کریں گے چاہے ان کا تعلق آپ کی معلومات سے ہو یا دوسروں کی فراہم کردہ اطلاعات سے آپ کو سب کچھ اپنی سواب دیت کے مطابق ہی کرنا ہوگا جبکہ شام تک آپ سب کچھ سمجھ کر ہی حالات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے سکار پیو برجے اکرب آج آپ کو اپنے کاروباری شرکت دار کے ساتھ نہ تو کسی بحث و مباسہ میں ملوث ہونا ہے اور نہ ہی معاملات کو تقرار کی جانب لے کر جانا ہے کاروباری مفاتات حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سے مواقع میسر آ سکیں گے جن سے بہت سے فوائد کا حصول انتہائی آسان ہوگا اپنے جذباتی اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو بعد دوپہر مکا مل سکتا ہے اگر آپ کی مالی حالت کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو سوچ بجار کرنے یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ نے کسی بھی قسم کی خریداری کا ارادہ کر رکھا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ آپ اکیلے نہیں کر سکیں گے بلکہ کوئی خاص یا پیارا فرد بھی آپ کے ہمراہ ہوگا آج آپ کے سامنے کئی ایک مشکلات آ سکتی ہیں جنہیں بہ آسانی حل کر سکیں گے شام میں اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے اپنے ضروری سامان اور اہم کاغذات کی جانچ پڑھتال دوبارہ سے کر لیں تاکہ کسی بھی متوقع نقصان سے بچ سکیں اپنے حقیقی آئیڈیاز کو عملی شکل دینے کی وجہ سے سینئر افراد کا تعاون حاصل کر سکیں گے آج آپ کو اپنے گھرے لو معاملات کے بارے میں غور و غوز کرنے کا موقع مل سکے گا جبکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر وقت گزار سکیں گے اپنے گھر میں جنم لینے والے نئے حالات کے ساتھ شاید اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جس کی وجہ سے کسی بھی ضروری معاملے پر توجہ دینا بھی ممکن نہ ہوگا کیپریکورن برجے جدی آج آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک پیدا کرنے کے بعد اپنی قدرتی خوبیوں سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانے کی تیاری کرنی چاہیے دوسروں کے تعاون اور مدد پر بھروسہ کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو پر اعتماد بنانا ضروری ہوگا کسی کرزخواہ سے باتچیت کرتے وقت اسے اصل حالات سے اگاہ کر کے اس کی ہمدردی حاصل کر لیں آج آپ کی وجدانی صلاحیتیں اروج پر ہوں گی اور اسی وجہ سے کسی کاروباری سفر کا ارادہ ترک کر دیں گے کیونکہ اس سے سوائے نقصان آپ کو کچھ اور حاصل نہ ہو سکے گا اس کے علاوہ کسی بھی مقابلے میں شرکت کر کے شاندار انامات جیت سکتے ہیں خاص کر کسی لارٹری، ٹیگٹ یا انامی بانڈ کی خریداری فائدہ مند ثابت ہو سکے گی ایکویریس برجے دل آج اپنے دوستوں کے ہمراہ کچھ نئی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں گے جس میں آپ کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے آپ کو آج کہیں سے خاصی معقول رقم مصول ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی تیہ کردہ تجیحات یک سر تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن اپنے منصوبوں کو دوبارہ سے ترتیب دینے کی کوشش لازمی کریں اس کے علاوہ اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے بارے میں باخبر رہیں اور انہیں فرائز سمجھ کر ہی ادا کریں چاہے آپ کو کتنا وقت لگے یا کس قدر رقم خرچ ہو اس کی پرواہ نہ کریں اپنے آپ کو بے بنیاد کیاس آرائیوں سے بچاتے ہوئے اپنے وجتان پر بھروسہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی تمام سرگرمیوں کی بنیاد صرف آپ کا ہی اعتماد ہے آپ اپنے کاروباری پارڈنر کے ساتھ باہمی طور پر کچھ دلے رانا اور فائدہ مند منصوبے بنانے کی کوشش کر سکیں گے جن میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ کی لگن برقرار رہی تو آپ بہ آسانی اپنے اہداف حاصل کر پائیں گے جسے آپ کے خواب حقیقت بن سکیں گے آج دوپہر کے بعد اپنے کسی قریبی فرد کے ساتھ آپ کی دو تقرار ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنا غصہ کم کر کے حالات کو معمول پر لانا ہوگا اپنے معمولات کے بارے میں دوسروں کی باتوں اور ان کی حرکات و سکنات کی وجہ سے اپنے آرام کی ضرورت کو نظر انداز نہ کریں ورنہ اگلی صبح کے لئے ترتیب دیئے گے تمام منصوبے انتشار کا شکار ہو جائیں گے موسیقی